ویلکم بیک سٹیپ ٹو پارٹ سیون بلوگر ڈاٹ کوم کسٹم ڈومین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلوگر ڈاٹ کوم میں اپنا مرضی کا ڈومین کس طرح ایڈ کیا جا سکتا ہے یہ وہ لوکشن ہے جہاں پہ آپ نے کسٹم ڈومین انٹر کریں گے کسٹم ڈومین آپ دو طرح کیسے کر سکتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ خود ڈومین پرچیس کریں جو کہ آپ کو مائم دل سکتی ہیں نارملی آپ کو 3 ڈولا تو 12-15 ڈولا تک مل جاتی ہیں تو وہ depend کرتا ہے کہ آپ نے ڈومین کس طرح کے لینے ہے کیونکہ ہر ڈومین کی اپنی ایک پرائس ہے تو وہ ڈومین پرچیس کرتے ہیں تو آپ یہاں SAME وہی پروسیجر ہے کہ آپ یہاں کلک کریں اور اس میں اپنا ڈومین نام یہاں پہ پوٹ کر دے لیکن ہم کیا کریں گے کہ ہم نے فری ڈومین یوز کرنا ہے کیونکہ کوشش ہی ہماری یہی ہے کہ ہم اپنی مرضی کا ڈومین سلیک کریں فری رسورس کے طرح تو اس کے لئے میں پرفر کروں گا کہ آپ کو.jc کو جوائن کریں نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے تو وہاں کے طرح آپ فری ڈومین نیم لے سکتے ہیں یہ ان کا ہے کو.cc والوں کا یہ انہوں نے ڈیٹیل دیوئی اپنی کہ اگر آپ فری اکاؤنٹ کرتے ہیں تو آپ دو ڈومین کو آپ لے سکتے ہیں دو ڈومین کریٹ کر سکتے ہیں ٹین ڈالر میں آپ کے پاس ہنڈرڈ ڈومین کی آپشن آ سکتی ہے اور اس نے مختلف قسم کی آپشن موجود ہیں کہ آپ جتنی ڈومین چاہیں وہ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ اس میں سب ڈومین کی آپشن بھی موجود ہے کہ جب آپ پرچیز کریں گے تب یہ آپ کو فیسٹیز ملتی جائے گیا مختلف اس پہ مختلف فیسٹیز موجود ہیں تو جس آپ یہاں پہ اپنا ڈومین نیم جو اپنا مرضی کا رکھنا چاہتے ہیں وہ انٹر کریں اور چیک ایبیلٹی کریں اگر ہوا تو آپ کا کریٹ ہو جائے گا میں نے 150 پیزا ریسپیز کوئی پیزا کی ریسپیز کا میرا تھا تو میں نے 150 پیزا ریسپیز ڈاٹ کو ڈاٹ کو چیک کیا تو اس کا ویبل ہے اب اس نے مینشن کیا ہوا ہے کہ یہ ونیڈک لئے فری ریسین ہے نیکسٹ جیمہیں دوبارہ اس کو رینیو کرنا ہوگا تو میں جس کلک کروں گا تو یہ میرے نام ہو جائے گا اور مجھے ویبل ہو جائے گا اب اس میں آگے نے مینشن کیا ہوا ہے کہ مجھے 48 آورڈ میں کنفرم کر کے دے دیں گے جبکہ یہ میرے رشت ہو چکا ہے آگے مزید کچھ فردہ اس کے انفرم ہے چونکہ میرا آکاونٹ اس میں کریٹ ہو ہوگا ہے کھلا ہوگا اس لئے مجھے مزید اس میں کوئی وکر نہیں ضرورت نہیں آگے مزید اس کے دو تین سٹیپس ہیں جس کے طرح آگے چلنا ہے تو میں اس کو کمپیٹ کرتا ہوں سیٹ اپ پہ آگے ڈیڑھ دیا ہوئے کبھی میرا آکاونٹ ختم ہوگا آگے یہ پروسیجر دیا ہوئے میں آپ کو پریفر کروں گا کہ آپ ٹو زون ریکارڈر میں جائیں کیونکہ یہ پروسیجر زیادہ ایزیلی ہے اور یہاں پہ آپ ایزیلی کریٹ کر سکتے ہیں اس میں بھی اپشن ہے کہ آپ مختلف جگہ اس میں آپ سے دو سرور نیم پوچھے گا وہ آپ کو انٹر کرنے ہوں گے آپ یہاں پہ بلکہ ایزیلی اس چیز کو کر سکتے ہیں اب انچہ ہم نے کچھ ان کو دیٹا پروائیڈ کرنا ہے تو اس کے لئے ہوسٹ میں ہم اپنا ڈومین نیم انٹر کرنا ہے جس کوپی کریں اور یہاں پیس کر دیں اور سٹارٹ میں www.lazmi کریں اس کے لئے یہاں پہ آپ سی نیم کریں اور یہاں پہ گوگل کا ایک ایڈریس ہے وہ آپ انٹر کریں گے تو اس کا ایڈریس ہے ghs dot google dot com یہ گوگل والوں کا ایڈریس ہے اب انچہ انہوں نے منشن کیا ہوا ہے کہ یہ مجھے 48 آورز میں میرے نام confirm ہو جائے گا اور یہ کام کنا شروع کر دے گا سٹ اپ سٹ اپ کر دے اس کو تاکی پرسیجر کمپلیٹ ہو جائے اور اور اس نے منشن کر دیا کہ مرا ایک وضع آگیا ہے اب میرے پاس فری آکانٹ میں مرے پاس اپکریئے کریں گے میں نے فری آکانٹ کریا ہوا ہے تو یہ میرے پاس دو آپ چن evolved کہ میں مزید ایک اور اس میں اپنی قرار کر سکتا ہوں نیکس میں اپنی ایٹ کرنے ہو تو پر بنیدنے میں میں سے کونی ایک ڈیلیٹ کرنے ہوگا اور وہ فری میں ہمیں پاس دو آپ چنز موجود ہیں اب یہ میرے اکاؤنٹ میں اپنی ایٹ ہو چکا ہے اب یہ اس کو کوپی کر لیں اور ہم نے اس کو وہاں پیس کرنا ہے اپنے بلوگر میں تو یہ وہاں پہ کام شروع کر دے گا لیکن یہ 48 آور کے بعد سٹارٹ ہوگا تو میں پاس دو اپشن ہو جائیں گی ایک بلوگر کی اپنا جو ایڈرس ہے وہ اور ایک یہ ایڈرس جو کریئیٹ کی ہے یہ دونوں ہمارے استعمال میں آ سکتے ہیں ان کے اس آپ کے لیے کوئی پرابلم ہو رہی ہو کہ آپ سمجھ نہیں پا رہے ہو اس کو کہ کس طرح مزید فردہ کے چلنا ہے تو ان کے انچے اینڈ میں انہوں نے دیا ہوا ہے faq اس کو آپ کلک کریں تو یہ آپ کو مزید سا ڈیٹیل دے دے گا کہ آپ نے کس طرح سے اس کو c name کے طرح کرنا ہے انہوں نے انچے دیا ہوا ہے یہاں پہ mention کیا ہوا ہے ghs.google.com اور اس کو جا کے انٹر کرتے ہیں اب ہم اس کو اپنے اکاؤنٹ میں جا کے انٹر کرتے ہیں جیسے آپ نے کلک کیا ہم نے کسٹم ڈومین پہ تو وہ پوچھ رہا ہے کہ ہم اپنے کس میں وہ لینا ہے اور آگے انہوں نے پرائیس وغیرہ دی بھی کہ آپ اس کو طرح لے رہے ہیں تو یہ اس کے 10 ڈالر کی پرائیس ہے پر یہ ہے اور آپ نے کس طرح پی کرنا ہے لیکن ہم نے کیونکہ فری کا سسٹم کرنا ہے تو ہم جائیں گے اس کے سوش ٹو اڈوانس سیٹنگ میں یہاں جا کے ہم نے وہ ایڈرس دینا ہے جو ہم نے کریٹ کیا تھا اور نیچے ہم نے اس کو جسٹ اپنا فارم کمپلیٹ کریں گے اور اس کو سیف سیٹنگ کر دیں گے اب یہ میرا اکاؤنٹ جو ہے ون ففٹی ابھی میرا اکاؤنٹ اس کے نام سے سیف ہو گیا ہے اب میرے پاس دو اپشن آ گئی ہیں کہ میرا پاس ایک اپنا جو ڈومین تھا بلاغر کا ون ففٹی پیزا ریسپیز ڈاگ بلاغ پوسٹ ڈاٹ کام اور دوسرا میرا پاس یہ ون ففٹی پیزا ریسپیز ڈاٹ کو ڈاٹ سیزی کی نام سے ریسٹرڈ ہو گیا ہے اب یہ فورٹی ایڈ آور کے بعد یہ کام سٹارٹ کر دے گا اس کی مجھے میل آئے گی کہ یہ آپ کا کام ہو رہا ہے اب آپ چیک کر سکتے ہیں تو جب میں جب کبھی کوئی ایمین ون ففٹی پیزا ریسپیز ڈاٹ بلاغ پوسٹ ڈاٹ کام لکھیں گے تب بھی یہ ویب سیٹ کھلے گی اور کوئی یہ بھی لکھے گا ون ففٹی پیزا ریسپی ڈاٹ کو ڈاٹ سیسی تب بھی یہ ویب سیٹ کھلے گی اس طرح سے یہ کام کرتا ہے آپ اپنے مرضی مطابق ڈومین اس میں انٹر کر سکتے ہیں آپ جان؟ مطالمہ آپ اس عادل يقیب آپ شاید کرتے ہیں آپ جان!! جمون آپ سکتے ہیں 3 6